وَلِكُلِّ جُمْلَةِ الرُّقْنَانِ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ وَمَحْكُومٌ بِهِ وَيُسَمَّ الْأَوَّلُ مُسْنَدًا إِلَيْهِ كَالْفَاعِلِ وَنَائِبِهِ وَالْمُبْتَدَئِ الَّذِي لَهُ خَبَرٌ وَيُسَمَّ الْثَانِي مُسْنَدًا كَالْفِعْلِ وَالْمُبْتَدَئِ الْمُكْتَفِي بِمَرْفُوعِهِ وَالْمُبْتَدَئِ الْمُكْتَفِي بِمَرْفُوعِهِ وہ مبتدہ جو اقتفا کرنے والا ہے اپنے مرفوع پر اس سے کیا مراد ہے اس کو میں بیان کر رہا تھا اور اس کا پتہ تب ہی چلے گا آپ کو جب کچھ ترقیب آپ کو آتی ہو تو ترقیب سے متعلقہ بحث شروع ہوئی تھی اور کل آپ نے پڑھا کہ وہ جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہوتا ہے مُسْنَدِ الْهِ اور جو بات کی جائے وہ ہے مُسْنَد ہے بھئی تو جس کے بارے میں بات کی جائے وہ مُسْنَدِ الْهِ ہوگا اگر جملہ اسمیہ میں ہے تو اسے مبتدہ کہیں گے اور اگر وہ جملہ فیلیا میں ہے تو اسے فائل یا نائبل فائل کہیں گے آپ جانتے ہیں فیل دو قسم پر ہے ایک فیل معروف ہے اور ایک فیل مچھول ہے یاد رکھئے فیل جب ہی آئے وہ اپنے لئے فائل یا نائبل فائل کا تقاضہ کرے گا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فیل تو آ جائے اور آگے اس کا فائل یا نائبل فائل نہ آئے بھئی تو فیل معروف ہمیشہ فائل کا تقاضہ کرتا ہے اور فیل مچھول ہمیشہ نائبل فائل کا تقاضہ کرتا ہے تو فیل جب بھی عبارت میں آ جائے آپ نے سب سے پہلے کس کو تلاش کرنا ہے فائل یا نائبل فائل اگر فیل معروف ہے تو فائل کو تلاش کریں اور اگر فیل مچھول ہے تو کس کو تلاش کریں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فیل تو آ جائے آگے اس کا فائل یا نائبل فائل نہ آئے بھئی تو جب بھی جملے میں فیل آئے آپ نے فوراں آگے اس کے لئے فائل کو تلاش کرنا ہے اگر یہ فیل معروف ہو اور نائبل فائل کو تلاش کرنا ہے اگر فیل مچھول ہو تو دیکھئے ترقید کیسے ہوگی زاربہ زیدن زاربہ فیل زیدن مرفول لفظاً اس کا فائل فیل اپنے فائل سے ملکا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا گئے زوریبہ عمرن زوریبہ فیل عمرن مرفول لفظاً اس کا نائبل فائل فیل مچھول اپنے نائبل فائل سے ملکا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا گئے فیل کبھی بھی فائل یا نائبل فائل کے بغیر نہیں آسکتا اور یہ فائل یا نائبل فائل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے فیل کے لیے آپ فیل کے آتے ہی ہمیں کیا چاہیے فائل یا نائبل فائل اور یہ فائل یا نائبل فائل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے ضمیریں تو آپ جانتے ہیں بھئی اب اس میں ظاہر کا لفظ آیا آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں یاد رکھئے اس میں ظاہر اس میں ضمیر کے مقابلے میں ہے جو ضمیر نہیں اور عسم ہے وہ اس میں ظاہر ہوگا زیدن ضمیر ہے یہ ضمیر نہیں تو کیا کہیں گے اسے ضمیر ہے ضمیر ہے یہ ضمیر ہے تو اسے کیا کہیں گے اس میں ظاہر کہیں گے کتابن یہ کیا ہے ضمیر ہے ضمیر نہیں تو معلوم ہو یہ کیا ہے اس میں ظاہر تو جو بھی عسم ہو اگر وہ ضمیر نہیں تو پھر کیا کہلائے گا اس میں ظاہر کہلائے گا سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ ضمیر کے مقابلے میں ہے تو فیل کے لئے ہمیشہ فائل یا نائپ فائل چاہیے اور یہ اس کا فائل یا نائپ فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے بھئی اس میں ظاہر بھی مثلاً میں نے کہا ضرابہ زیدن آپ نے کیا ترکیب کی ضرابہ فیل ضرابہ مرفو لفظاً اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیل یا ہوا لیکن اگر یہ آگے ضرابہ ہوتا ضرابہ ہوتا تو پھر کیا ترکیب کرتے ضرابہ فیل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فائل بھی مرفو محلن بھئی یہ کیوں یہ ہوا ضمیر ہم نے کیوں نکالی کیونکہ ضرابہ فیل آ گیا تھا اور جب فیل آئے اس کے لئے فیل معروف ہو تو اس کے لئے کیا چاہیے فائل ضرور چاہیے اور آگے تو کوئی لفظ ہے نہیں اور فائل تو ضرور چاہیے تو اسی کے اندر ضمیر نکالتے ہیں اسی کے اندر کیا کرتے ہیں ضمیر نکالتے ہیں تو ضرابہ کے آگے اگر ضیدن وغیرہ کوئی اس میں ظاہر اس کا فائل آ رہا ہے تو پھر اس کے اندر ضمیر نہیں نکالیں گے اور اگر آگے کوئی اس میں ظاہر اس کا فائل نہیں آ رہا فیل معروف کا تو پھر اسی کے اندر کیا کریں گے ضمیر نکالیں گے جو اس کا فائل ہو گی سورت سمجھ میں آ گئے لہذا زوریبہ عمرن فیل مجھول ہے تو عمرن کو آپ نے کیا بنایا نائف فائل لیکن اگر یہ عمرن نہ ہوتا صرف ضریبہ ہوتا تو پھر کیا کرتے ضریبہ فیل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائف فائل یہ ہوا ضمیر کیوں نکالی آپ نے نائف فائل کی کیونکہ فیل مجھول کے آتے ہی ہمیں آپ فوراں کیا چاہیے نائف فائل آگے تو کوئی لفت ہے نہیں تو اسی کے اندر پھر ضمیر نکالتے ہیں سورت سمجھ میں آ گئے بھئی تو دونوں میں سے فائل یا نائف فائل ایک ہی ہوگا ضمیر ہوگی جب ضمیر ہے تو آگے پھر کوئی اس میں ظاہر نہیں ہوگا جو اس کا فائل یا نائف فائل بنے اور اگر اس میں ظاہر ہے تو آگے آ رہا ہے تو پھر فیل کے اندر ضمیر نہیں نکالیں گے کیونکہ ایک فائل یا نائف فائل چاہیے ہوتا ہے چاہے وہ اس میں ظاہر آ جائے آگے آگے اس میں ظاہر آئے تو فیل کے اندر ضمیر نہیں ہے اور اگر آگے اس میں ظاہر نہیں آتا تو پھر اسی فیل میں کیا کرتے ہیں ضمیر مکالتے ہیں یہاں تر بات سمجھ میں آگئے بھئی فیل جب بھی آئے گا کس کا تقاضہ کرے گا فائل یا نائے فیل معروف فائل کا فیل مجھول نائے فائل اور ان کا فائل یا نائے فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اور جب آگے اس میں ظاہر فائل یا نائے فائل آ جائے تو فیل کے اندر ضمیر نہیں ہوگی اور اگر اسی کے اندر ضمیر ہے تو پھر آگے اس میں ظاہر اس کا فائل یا نائی فائل نہیں بن سکتا ایک فائل یا نائی فائل چاہیے تو چاہے وہ ضمیر سے بات پوری ہو جائے چاہے اس میں ظاہر کے ذریعے پوری ہو جائے تو پھر دوسری چیز وہ فائل یا نائی فائل نہیں بنے بھی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی اب ایک تیسری بات یاد رکھئے کہ مثلا ماضی کے اندر ماضی کے اندر چودہ سیغے آپ نے پڑھے بھئی ان چودہ سیغوں میں سے یاد رکھئے جو پہلا اور چوتھا سیغہ ہے یعنی واحد مذکر غائب کا سیغہ اور چوتھا سیغہ جو ہے زارابت واحد معنص غائب کا سیغہ یہ دو سیغے جو ہیں ان میں یہ ذابطہ چاری ہوگا جو میں نے ابھی بیان کیا کہ ان کا فائل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے اور ضمیر بھی زارابہ پہلا سیغہ ہے اس کے اندر ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اگر ضمیر نہیں تو پھر آگے کیا ہوگا اس میں ظاہر زارابت زارابت کے اندر ہیا ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور آگے مثلا زینبو زارابت زینبو وہ اس میں ظاہر بھی اس کا فائل یا نائی فائل آئے گا فائل مجھول ہے تو نائی فائل آئے گا تو پہلا اور چوتھا سیغہ ماضی کے اندر ان کا فائل یا نائب فائل وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں صاحب جبکہ باقی جو بارہ سیغے ہیں ان سب میں ضمیر فائل ہو گی ان میں اس میں ظاہر نہیں ان کے ساتھ ضمیریں ملی ہوئی ہیں دیکھو دوسرا سیغہ پہلا تھا ذاربہ اور چوتھا کیا ہے ذاربہ ان کی تو میں نے بات کر دی ان کے علاوہ باقی دیکھو دوسرا سیغہ کیا ہے ذاربہ دیکھو اس کے ساتھ یہ علیف ضمیر جوڑی ہوئی ہے ذاربہ اس کے ساتھ کیا جوڑی ہوئی ہے واؤ ضمیر جوڑی ہوئی بھئی ذاربہ کے ساتھ کوئی آگے ضمیر کی ضعرابہ یہ تو فیل کا مادہ ہے آگے کوئی علیف واؤ نون وغیرہ کوئی چلی جوڑی ہوئی ہے کوئی نہیں جوڑی ہوئی تو لہٰذا وہاں پر ہم کہتے تھے ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے کیا ہے کیونکہ ذاربہ یہ تو فیل کا مادہ ہے یہ تو ذاربن سے تو یہ بن رہے فیل بھئی تو یہ اس کا مادہ ہے ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اسی طرح ذاربت اس کے اندر بھی یاد رکھنا یہ تا ضمیر نہیں ہے یہ تا تانیز کی علامت ہے یہ صرف اتنا بتا رہی ہے کہ اس فیل کا اثنات کسی مؤنس کی طرف ہے کسی طرف ہے یہ فیل صفت ہے کسی مؤنس کی کسی مؤنس نے یہ فیل صرم جان دیا ہے یہ باردت لا رہی ہے تابق اور باقی جو صیغے ہیں ان کے اندر دیکھتے جاؤ دوسرا صیغہ کیا تھا ذاربہ دیکھو ذاربہ کے بعد علیف آ گیا یاد رکھیں یہ علیف ہے تصنیہ کی ضمیر اور کونسا تصنیہ تصنیہ مذکر غائی جو صیغہ ہو اس کے مطابق بتا دیا کرو کہ یہ فلان ضمیر ہے ذاربہ کونسا صیغہ ہے تصنیہ مذکر غائی تو یہ تصنیہ مذکر غائی کی ضمیر ہے ذاربہ اس کے آخر میں کیا آیا یہ واؤ جمع مذکر غائی کی ضمیر ہے آگلا چوتھا تو گزر کے ذاربہ تو ہو گیا آگے ذاربہ اس میں یاد رکھئے ذاربہ یہ تو فیل کا ہے تا وہی اوپر ذاربہ تو علی تانیس علی تا ہے آگے ایک علیف آ گیا یہ علیف تصنیہ مؤنس غائی کی ضمیر ہے ذاربہ میں جو علیف تھا وہ تصنیہ مذکر غائی کی ضمیر تھی اور ذاربہ تا میں جو علیف ہے یہ کس کی ضمیر ہے تصنیہ مؤنس غائی کی ضمیر ہے آگے آیا ذاربہ اس کے اندر دیکھو یہ نون کیا ہے یہ ضمیر ہے تو دیکھو فائل ساتھ جڑے میں سب کے ساتھ فائل ساتھ جڑے میں آگے کیا ہے ذاربہ اس کے اندر تا ضمیر ہے ذاربہ دیکھو تمہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ زرابتو کے اندر بھی تا زمیر تو تین طرح کی تا آ رہی ہے آخر میں ایر تو تا ساکین تھی زرابت وہ زمیر نہیں تھی وہ کیا تھی چانیس کے لئے باقی زرابتا اس کے اندر بھی تا زرابتی اس کے اندر بھی تا زرابتو اس کے اندر بھی تا یاد رکھیے بھئی یہ جو تا آ رہی ہے ان کے آخر میں یہ زمیر ہے بھئی اور پھر یہ نہ کہنا زرابتی کے اندر تی زمیر ہے زربتو کے اندر تو ضمیر ہے لوگ اسی طرح بولتے ہیں عموما تو لبا بھی اس طرح کرتے ہیں نہیں بھئی اس طرح نہیں کہنا بلکہ علیس با تا سا حروف تحجی کے اندر یہ جو زربتا کے آخر میں حرف آ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تا کہتے ہیں علیس با تا یہ تا ہے زربتا کے آخر میں تا زربتی کے آخر میں تا زربتو کے آخر میں تا اس طرح بتانے آپ نے تو یہ تا ضمیر ہے تا کیا ہے ضمیر ہے اور زارہ بنا اس کے اندر کیا زمیر ہے نا زمیر تو دیکھو سب کے ساتھ زمیریں جڑی گئی تھیں تو یہ جو باقی بارہ سیغے ہیں کل چودہ سیغے تھے پہلا اور چوتھا ان میں فائل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے اور زمیر بھی اور ان دو میں زمیر ہمیشہ اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کوئی حرف ساتھ زمیر والا جڑا نہیں گوا کوئی زمیر ساتھ جڑی نہیں گئی پہلے میں اور چوتھیں پہلے میں زادرہ باقی بعد کوئی حرف ہے ہی نہیں زارہ بات میں تا ہے لیکن وہ ساتھ زمیر نہیں ہے میں نے بتایا وہ کیا ہے تانیس کی ساتھ تو کوئی زمیر جڑی ہوئی نہیں ملوہ اندر اگر ہوگی تو کہاں ہوگی اندر ہی چھپی ہوئی ہوگی چھپی ہوئی ہوگی اور باقی جتنے بارہ سیغے ہیں ان سب کے ساتھ زمیر جڑی ہوئی ہے ان سب کے ساتھ زمیر جڑی ہوئی ہے اور آپ نے پڑھا ہے فیل کے لئے فائل یا نائب فائل چاہیے اور ان سب کے ساتھ تو ضمیر جڑی ہوئی ہے جب ضمیر جڑی ہوئی ہے تو فائل یا نائب فائل تو ایک چاہیے تھا ملوں آپ آگے اس میں ظاہر ان کا فائل یا نائب فائل نہیں آسکتا یہی ضمیر کیا ہوگی اگر معروف کا سیغہ ہے تو یہ ضمیر کیا ہوگی فائل دی اگر مجھول کا سیغہ ہے تو یہ کونسی ضمیر ہوگی نائب فائل ہوگی آگے اس میں ظاہر کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو بارہ سیغے ماضی کے ایسے ہیں فیل کے لیے کیا چاہیے فائل یا نائز اور میں نے بتایا فائل یا نائز فائل ضمیر بھی ہو سکتی اور اس میں ظاہر یہ صرف پہلے اور چوتھے سیغے میں ہیں باقی بارہ میں فائل ہمیشہ ضمیر ہوگی وہاں اس میں ظاہر کی طرف جانے کی بھی نہیں زور ہو تلاش کرنے کی نہیں زور ہو بھئی دیکھئے آپ کے سامنے ایک فیل آتا ہے سب سے پہلے اس کے لیے کیا تلاش کرو فائل یا نائز فائل تلاش کرو تو پہلا اور چوتھے سیغے ہو تو پھر آگے تلاش کرو اگلے لفظوں کے اندر فائل تو نہیں آرہا ہے اس میں ظاہر ان میں سے اگر کوئی فائل اس میں ظاہر آرہا ہے تو اس کو اس کا فائل یا نائز فائل بنا دو لیکن اگر پہلے چوتھے سیغے کے علاوہ باقی بارہ سیغے ہیں تو پھر آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ سیغے کے ساتھ ہی کیا جڑی ہوئی ہے زمیر جڑی ہوئی ہوگی یا اس کے اندر چھپی ہوئی ہوگی پہلے مزارے میں بھی اسی طرح ہے یاد رکھنا پہلا اور چوتھا چھ سیغہ جو ہے یزریبو اور تذریبو ان دو کے اندر فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے جبکہ باقی بارہ سیغے جو ہیں ان میں فائل ہمیشہ ضمیر ہوگی کیا ہوگی؟ ضمیر پھر ان میں آپ خود غور کر لینا اگر آگے کوئی حرف جڑا ہوا ہے تو معلوم ہوا یہ ضمیر ہے یہ فائل ہے اگر آگے کوئی حرف نہیں جڑا ہوا ان بارہ کے اندر تو وہ پھر ضمیر اندر ہی چھپی ہوئی ہوگی بارہ سیغوں کے اندر فائل ہمیشہ کیا ہوگا؟ ضمیر بارہ سیغوں کے اندر پھر آپ مزارے کے اندر غور کر لینا مثلا تذریبو 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 واحد معنیس غائب کا سیغہ بھی ہے اور واحد مذکر حاضر کا سیغہ بھی ہے تو واحد مذکر حاضر کی میں بات کر رہا ہوں یعنی ساتویں سیغہ جو ہے تذریبو آپ دیکھئے تا یہ شروع میں جو آئی یہ تو علامت مزارے ہے یہ تو شروع میں آئی یہ فائل نہیں ہو سکتی فائل کبھی فیل پر مقدم نہیں ہوتا فیل کے بعد آتا ہے اور یہ تا تو زواد راب با پر کیا ہے؟ مقدم یہ ذرا علامت مزارے ہے یہ فائل نہیں زواد رابا آگے رہ گئے زواد رابا کے بعد کوئی حرف ہے نہیں زواد رابا تو فیل کا مادہ ہے معلوم ہوا زمیر آگے جوڑی ہوئی نہیں پھر اسی کے اندر زمیر چھپی ہوئی ہے کیونکہ یہ ان دو میں سے ہے یا بارہ سیغوں میں سے ہے بارہ سیغوں میں سے اور بارہ میں تو فائل ہمیشہ کیا آتا ہے زمیر ہی ہوتی ہے تو آگے تو زمیر جوڑی تو نہیں ہوئی معلوم ہوا پھر کیا ہوگی اسی کے اندر چھپی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی فائل یا فیل معروف کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل فیل مجھول کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے نائی فائل پھر ان میں غور کرو پہلا چوتھا سیغہ تو نہیں اگر پہلا یا چوتھا سیغہ ہے تو فائل یا نائی فائل زمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی لیکن اگر پہلے اور چوتھے سیغے کے علاوہ باقی بارہ سیغوں میں سے کوئی بھی سیغہ ہے چاہے فیل مزارع کا ہے چاہے ماضی کا ہے اس میں ضمیر ہمیشہ فائل یا نائی فائل ہوگی وہاں اس میں ظاہر کو تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں سورت سمجھ میں آگئے بھئی خلاصہ کیا ہوا کوئی فیل کبھی بھی فائل یا نائی فائل کے بغیر نہیں آسکتا اور دو سیغے ایسے ہیں جن میں فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی وہ کون سے سیغے ہیں پہلا اور چوب تھا یعنی واحد مذکر غائب اور واحد ماند مغائب تھا باقی بارہ سیغوں کے اندر فائل ہمیشہ کیا ہوگی ضمیر ہوگی وہاں اس میں ظاہر کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی اب یاد رکھئے اقیمتی ذابطہ یہ دو سیغے ہیں ضرابہ اور ضرابت ان کا فائل آگے اس میں ظاہر آسکتا ہے ضمیر بھی ہو سکتی ہے ان کے اندر اور اس میں ظاہر بھی آگے اس میں ظاہر نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں انہی کے اندر ضمیر نکالیں گے اگر آگے اس میں ظاہر ہے پھر ان کے اندر ضمیر نہیں نکالیں گے ضرابہ ضائدن اب ضرابہ میں ضمیر ہے نہیں ہے کیوں نہیں ہے ایک فائل چاہیے تھا آگے کون آگیا ضائد اس میں ظاہر آگیا تو اب ضمیر نہیں ہے اور اگر ضائد نہ ہوتا پھر اسی کے اندر کیا ہوتی زارابت زینبو زارابت میں زمیر ہے جل نہیں ہے کیوں نہیں ہے ایک فائل ہے نائی فائل چاہیئے تھا وہ آگے آ چکا ہے اب اس کے اندر زمیر نہیں اگر وہ آگے نہ ہوتا پھر کیا تھا اس میں ہیہ کی زمیر ہوتی یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو بس یہ دو پہلا جب بھی کوئی سیغہ ہے کسی بھی باب سے ہو بس پہلا اور چوتھا سیغہ ہے تو پھر آگے جملے میں تلاش کرو کہیں اس فائل اس میں ظاہر تو کوئی نہیں آرہا جس کو یہ رفع دے رہا ہو فائل کو فیل کیا کرتا ہے رفع دیتا ہے وہ مجھ سے دے لیا ہوتا ہے تو اگر آگے کوئی اس میں ظاہر نہیں تو سمجھ جاؤ اسی کے اندر زمیر ہے اور اگر پہلے چوتھے سیغے کے علاوہ کوئی سیغہ عبارت میں آتا ہے یہ تو معاملہ اور آسان ہوگا پھر آگے بھی تلاش کرنے کی ضرورت میں اسی کے اندر چھپ زمیر چھپی ہوگی یا سات زمیر جڑی ہوگی سورت سمجھ میں آگئی بھئی اب ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا بھئی فیل کا فائل جب بھی اس میں ظاہر آئے گا فیل ہمیشہ مفرد رہے گا بھئی جو ابھی میں نے باتیں بیان کی اسی سے آپ کو پتا چل گیا پہلا اور چوتھا سیغہ کونسا ہے باہد مذکر غائد دوسرا بھی کیا ہے باہد مانت غائد تو دیکھو یہ دونوں تو مفرد کے سیغے ہیں اور صرف انہی کا فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور کسی کا فائل اس میں ظاہر آ ہی نہیں سکتا اور یہ دونوں مفرد کے سیغے ہیں کونسے سیغے ہیں معلوم ہوا کہ فائل جب آگے اس میں ظاہر آئے گا جب بھی آ جائے فائل کیا ہو جب بھی اس میں ظاہر ہو فیل ہمیشہ مفرد رہے گا کیونکہ وہ انہی دوسیغوں میں سے ہوگا اور یہ دونوں سیغے تو مفرد کے ہیں معلوم ہوا فائل جب بھی اس میں ظاہر ہوگا فیل کیا ہوگا ہمیشہ مفرد ہوگا بھئی مفرد ہوگا سورہ سمجھ میں آگئے لہٰذا دیکھئے بھئی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں زید نے پٹائی کی کیا کہوں گا زارابہ زید ہوں میں آپ سے کہتا ہوں وہ دو جو زید ہیں انہوں نے پٹائی کی آگئے الزیدانی کو فائل بنانا ہے کیا بنانا ہے الزیدانی کو تو زارابہ اسی طرح مفرد رہے گا زارابہ الزیدانی اس کو زارابہ علیسی ساتھ لانا کیونکہ اگر علیس لائیں گے تو فائل تو وہ بن جائے گا آپ کو الزیدانی کو فائل بنانا چاہتے ہیں لہذا اس کو زارابہ ہی رکھو معلوم ہوا دیکھو الزیدانی خود تصنیہ ہے خود کیا ہے لیکن اس میں ظاہر ہے یا ضمیر ہے اور اس میں ظاہر جب بھی فائل ہوگا خیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد تو زارابہ ہی آئے گا اچھا اس کو در جمع لے آؤ الزیدانی خیل پھر بھی مفرد رہے گا زارابہ الزیدانی زارابہ زیدانی اس طرح پڑھیں گے زارابہ زیدانی فائل آگے جب اس میں ظاہر ہو آپ نے یہ نہیں دیکھنا یہ مفرد ہے یہ تصنیہ ہے یہ جمع ہے بس اتنا آپ کو پتہ ہے فائل ہے تو اس میں ظاہر بس فیل کو مفرد رکھیں گے ہمیشہ اس کے لئے تو زارابہ زیدانی زارابہ الزیدانی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی اسی طرح فیلے مجھول میں ہے فیلے مجھول میں ہے مثلا زوربہ زیدانی زوربہ الزیدانی زوربہ الزیدانی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کیا آپ کو نئے ذابطے کا کیا پتہ چلا کہ صرف دو سیغوں کے اندر فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور وہ پہلا اور چوتھا ہیں پہلے اور چوتھے سیغے میں اور دونوں مفرد کے سیغے ہیں معلوم ہوا فائل جب فائل یا نائی فائل جب بھی اس میں ظاہر ہوگا فیل ہمیشہ مفرد رہے گا کیونکہ وہ انہی پہلے یا دوسرے چوتھے سیغے میں سے ہوگا اور پہلا اور چوتھا دونوں سیغے تو کیا ہیں مفرد میں تو فائل یا نائی فائل جب بھی اس میں ظاہر آئے گا فیل ہمیشہ مفرد رہے گا وہ پہلا سیغہ ہوگا مذکر کے لئے اور اگر مونس ہو تو اس کے لئے چوتھا سیغہ ہوگا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی اب یاد رکھنا جیسے فیل معروف کبھی بغیر فائل کے نہیں آسکتا اور فیل مجھول کبھی نائی فائل کے بغیر نہیں آسکتا اسی طرح جو صفت کے سیغے ہیں جو صفت کے سیغے ہیں اس فیل سے جو صفت کے سیغے بنیں گے وہ بھی ہمیشہ فائل یا نائی فائل کا تقاضہ کریں بھئی جس طرح فیل جب بھی آئے گا وہ ہمیشہ کس کا تقاضہ کرے گا فائل یا نائی فائل جو صفت کے سیغے ان سے بنتے ہیں وہ بھی ہمیشہ فائل یا نائب فائل کا تقاضہ کریں گے وہ بالکل اسی طرح عمل کریں گے جس طرح یہ فیل عمل کرتا تھا صفت کے سیغوں سے کیا مراد ہے صفت کے سیغوں سے مراد ہے اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشبہ اسی طرح اس میں تفضیل ہے مبالغے کے سیغے وغیرہ بھئی کون کون سے سیغے مفعول بھئی اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشبہ مبالغے کے سیغے وغیرہ بھئی ایک ہے فائل ایک ہے اس میں فائل میں نے فائل نہیں کہا اس صفت کے سیغے کون سے ہے اس میں فائل بھئی فائل فائل تو یہ زیدن تھا زرابہ زیدن اس کو فائل آپ نے کیوں کہا کیونکہ اس کو زرابہ نے رفع دیا ہے کیا کیا ہے تو جس لفظ کو فیل رفع دیتا ہے وہ ہوتا ہے فائل اور اس میں فائل وہ مقصوص وزن جو آپ نے گردان میں پڑا زاربن مانعن مستخرجن مکرمن وہ جو گردانوں میں خاص وزن پڑا تھا وہ ہے اس میں فائل اور ایک ہوتا ہے مفعول جس کو فیل نصب دیتا ہے زرابتو زیدن زرابتو یہ زیدن کیا ہے مفعول کیوں مفعول ہے اس کو زرابتو فیلنے نصب تو یہ ہے مفعول اور ایک ہوتا ہے اس میں مفعول وہ مقصوص وزن کا نام ہے جو آپ نے گردان میں پڑا مضروبن ممنوعن منصورن مستخرجن مکرمن یہ وہ جو گردان میں پڑا تو وہ جو گردانوں میں مخصوص وزن آئے تھے ان کو کہیں گے اس میں فائل یا اس میں مفعول لیکن پھر جس کو رفع یا نصب دے ان کو اس میں فائل یا اس میں مفعول نہیں کہتے ان کو کہتے ہیں فائل یا فائل یا مفعول سورت سمجھ میں آگئے اب فرق سمجھ میں آیا فائل اور اس میں فائل اور مفعول اور اس میں فائل کسے کہتے ہیں جسے فیل رفع دیتا ہے اور اس میں فائل کسے کہتے ہیں وہ مخصوص وزن جو آپ نے دردانوں میں پڑا زار ابن مانیون وگرد اور مفعول کسے کہتے ہیں جسے فیل نصب دیتا ہے اور اس میں مخصوص وزن تو یہ جو اس میں فائل ہے زار ابن مانیون یہ صفت کا صیغہ اسی طرح اسمِ مقول جو ہے مضروبن منصورن وغیرہ یہ بھی کیا ہے صفت کا سیغابل اسی طرح صفتِ مشبہ ہے بھئی صفتِ مشبہ مثلاً آپ مشہور وزن جو سب سے ہے فعیل وزن پر فعیل شریفن یہ کیا ہے صفتِ مشبہ کریمن یہ کیا ہے صفتِ مشبہ بخیلن صفتِ مشبہ اور بھی اوزان آپ نے پڑھے ہیں مختلف اوزانِ مسیغہ وغیرہ میں پڑھے ہوں گے حسنن وغیرہ بھئی یہ صفتِ مشبہ ہیں بھئی یہ بھی صفت کا سیغہ اسی طرح مبالغے کے سیغے ذرابن یہ کیا ہے یہ بھی صفت کا سیغہ ہے اسی اسمِ فعیل میں کیا کیا گیا ہے مبالغہ کیا گیا ہے ذرابن کا کیا مانا خود پٹائی کرنے والا ذاربن کا مانا تھا پٹائی کرنے والا اور ذراب کا کیا مانا خود پٹائی کرنے والا اسی طرح اس میں تفضیل ہے اذرابو یہ بھی کیا ہے صفت کا سیغہ ہے تو یاد رکھئے جیسے فعیل جب بھی آئے گا وہ فائل یا نائی فائل کا تقاضہ کرے گا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فعل معروف یا فعل مچھول تو آ جائے اور آگے اس کا فائل یا نائی فائل نہ آئے اسی طرح یہ جو صفت کے سیغے ہیں جو اس فعل سے بنتے ہیں وہ بھی اسی کی طرح عمل کرتے ہیں جیسے عمل فعل کرتا تھا یعنی فعل مثلا اگر صرف فائل کو رفع دیتا تھا یا نائی فائل کو تو اس سے آگے بننے والا صفت کا سیغہ بھی فائل یا نائی فائل کو کیا کرے گا رفع دے گا اور فعل اگر متعدی تھا آپ نے پڑھا ایک فعل لازم ہے ایک فعل متعدی ہے فعل لازم جس میں فائل پر بات پوری ہو جائے فرہ زیدن زید بھاگا اب اس کے لئے کوئی کسی مفہول کی ضرورت نہیں اور ایک ہے فعل متعدی زرابہ زیدن زید نے پٹائی کی بھئی پٹائی اس کے لئے کوئی مضروب چاہیے یا نہیں چاہیے بغیر کسی مضروب کے کبھی پٹائی پائی جا سکتی ہے نہیں تو معلوم ہو یہ فعل متعدی ہے اس کے لئے مفہول بھی چاہیے تو معلوم ہو زرابہ فعل فائل کو رفع دیتا ہے تو اس کے لئے ایک مفہول بھی چاہیے جس کو یہ نصب دے تو اس سے بننے والا صفت کا سیغہ جو ہے وہ بھی اسی طرح ایک فائل کو رفع دے گا تو مفہول وغیرہ کو کیا کرے گا نصب دے سورہ سمجھ میں آگئے تو جس فیل سے صفت کا سیغہ بنتا ہے وہ صفت کا سیغہ اپنے فیل جیسے عمل کرتا ہے فیل اگر صرف فائل کو رفع دیتا تھا تو صفت کا سیغہ بھی صرف فائل کو رفع دے گا فیل اگر فائل کو رفع دیتا تھا اور مفہول وغیرہ کو نصب دیتا تھا تو صفت کا سیغہ بھی بھی آئی نہیں ہی اسی طرح کرے گا فائل کو رفع دے گا اور مفہول کو نصب فیل اگر نائب الفائل کو رفع دیتا تھا یعنی فیل مجھول تھا تو اس سے بننے والا صفت کا سیغہ بھی نائب الفائل کو کیا کرے گا رفع دے گا سورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح فیل کے لیے کیا چاہیے ہمیشہ فائل یا نائب اسی طرح صفت کے سیغہوں کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائب فائل فائل یا نائب فائل اور میں نے بتا دیئے صفت کے سیغے کون پہنسے ہیں اس میں فائل اس میں محبوب اس میں مشابہ اس میں تفضیل مبالغے کے سیغے وغیرہ اور فیل کے اندر آپ نے پڑھا کہ فیل کا فائل یا نائب فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور آگے اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے بالکل اسی طرح صفت کے سیغے بھی عمل کریں گے ان کے لیے بھی فائل یا نائب فائل تو ضرور چاہیے لیکن وہ فائل یا نائب فائل انہی کے اندر ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور آگے اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے جس پر وہ عمل کریں گے شورت سمجھ میں آگے لیکن جب آگے اس میں ظاہر فائل یا نائب فائل ہوگا تو فیل کے اندر ضمیر نہیں ہوتی تھی صفت کے سیغے میں بھی پھر ضمیر نہیں ہوگی اور آگے اس میں ظاہر فائل یا نائب فائل نہیں ہے تو پھر فیل کے اندر کیا ہوتی تھی زمیر تو صفت کے سیغے میں بھی اسی طرح زمیر ہوگی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی لہٰذا دیکھئے ترکیب کیسے کریں گے زیدون قائمون آپ ابھی تک یہ ترکیب کرتے تھے زیدون مبتدہ قائمون اس کے ایک خبر یاد رکھیں یہ پوری ترکیب نہیں ہے حالانکہ ترکیب پوری کروانی چاہیے یہاں ترکیب یوں ہوگی زیدون مبتدہ مرکو لفظن ہے مبتدہ قائمون یہ سیغہ اس میں فائل آگیا صفت والا سیغہ آگیا یہاں اگر فیل ہوتا تو فیل کے لئے آپ فوراں کیا تلاش کرتے زیدون قاما زیدون مبتدہ یہ قاما کے لئے فائل نہیں بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا کیونکہ یہ قاما پر مقدم ہے اور فائل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا تو قاما کے بعد فائل آسکتا ہے اور قاما کے بعد ہم نے دیکھا زیدون قاما قاما کے بعد تو آگے کوئی لفظ ہی نہیں ہے معلوم ہو اسی کے اندر کیا ہے زمین کیونکہ پھر جب بھی آئے گا اس کے لئے فائل چاہیے یا نائف فائل فیل معروف ہے فائل چاہیے فیل مجھول ہے تو نائف تو قاما کے آگے تو کوئی فائل نہیں اس میں ظاہر بھئی پھر کیا کریں گے اسی کے اندر زمین نکالیں گے ہوا زمین جو ان سے سیغہ ہے اس کے اندر ہوا زمین اور یہ زمین کس کو لوٹ رہی ہے یہ زیدون جس کے ساتھ قاما کو آپ جوڑ رہے ہیں اس کی طرف لوٹ رہی ہے اور تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ پھیلیا ہو کر اب یہ خبر ہوئی زیدون کے لئے ترکیب سمجھ میں آئی بھئی زیدون زربا عمران کیا ترکیب کریں گے زیدون مقتدہ زربا فیل آگے ہے عمران عمران وہ تو فائل نہیں بن سکتا کیونکہ اس پر کیا رہا ہے نصف تو پھر زربا کے اندر ہی ہوا زمین ہے جو کس کو راجے زید کو راجے ہے تو وہ فائل ہے اور عمران اس کے لئے مقبول زربا فیل اپنے فائل اور مقبول سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر یہ خبر ہوئی کس کی زید کی خبر ہوئی بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی معلوم ہے جب بھی فیل آتا ہے آپ فوراں کس کو تلاش کرتے ہیں فائل یا نائی اسی طرح جب صفت کا سیغہ آ جائے تو ہمیشہ اس کے لئے بھی فائل یا نائی فائل تلاش کرو زیدن قائم میں بتا رہا تھا آپ کو زیدن قائم جی کیا ترکیب کریں گے زیدن مقتدہ قائم ان سیغہ اس میں فائل اس کے لئے آپ کیا چاہیے فائل چاہیے آگے کوئی اس میں ظاہر ہے نہیں تو اسی کے اندر کیا ہوں کی زمین ہوا ضمیر اس کا فائل اور اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر آپ جملہ نہ کہنا کیونکہ فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ بنتا ہے لیکن صفت کا سیغہ قائم ان جی تو مفرد ہے اس کو پھر کہتے ہیں شب جملہ کیا کہتے ہیں جملے کے مشابہ ہے یعنی فیل کے مشابہ ہے جیسے اس کے لئے فائل یا نائی فائل چاہیے تھا اس کے لئے بھی فائل یا نائی فائل تو اس میں فائل قائم ان اپنے فاعل ہوا ضمیر سے مل کر شیبے جملہ ہو کر یہ زیدن کی خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے آگے بتائیے ترکیب مجھے زیدن زاربن عامران زیدن مبتدہ زاربن سیغہ اسم فائل آگے عامران پر تو نصب پڑھ رہا ہے وہ تو فائل نہیں معلوم ہوئی اسی کے اندر کیا ہے ہوا ضمیر تو ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فائل اور عامران کیا ہے مفعول ہے زاربن سیغہ اسم فائل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر شیبے جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا تو دیکھو زاربن عامران تھا پہلے اب آیا زاربن عامران تھا اس نے بالکل اسی کی طرح عمل کیا یا نہیں کیا زاربن نے ایک فائل کو رفا دیا تھا ایک مفعول کو نصب زاربن نے بھی ایک فائل کو رفا دیا ایک مفعول کو نصب دیا بھئی تو بالکل اسی کی طرح یہ عمل کرتے ہیں صفت کے سیغر دوسرے زیدن زوریبا زیدن کیا ترکیب کرتے تھے زیدن مبتدہ زوریبا فائلے مجھول اس کے اندر ہوا ضمیر نائب الفائل جو کس کو راجے زید تو زوریبا فائل اپنے نائب فائل سے مل کر جملہ پھیلیا ہو کر کیا ہوئی؟ خبر مفتدہ خبر مل کا جملہ اس میں خبر یہ دور سمجھ میں آگئے اچھا اس سے زوریبا سے صفت کا سیغہ بنتا ہے مضروب اس میں فائل بنتا ہے معروف فیل سے اس میں مفعول بنتا ہے مجھول سے لہذا اس میں فائل کے لئے تو ہمیں فائل چاہیے ہوتا تھا لیکن اس میں مفعول یہ کس سے بنا ہے؟ فیلے مجھول سے اور فیلے مجھول کے لئے کیا چاہیے ہوتا تھا؟ نائب الفائل تو اس میں مفعول کے لئے بھی نائب الفائل چاہیے اس میں فائل کے لئے کیا چاہیے ہمیشہ؟ فائل اور اس میں مفعول کے لئے کیا چاہیے؟ نائب الفائل چاہیے تو زیدن مضروب زیدن مبتدہ مضروب سیغہ اس میں مفعول آگے ہوا زمیر اس کے امیر اس کا نائب فائل جو زید کو راجے اس میں مفعول اپنے نائب فائل سے مل کر شوے جملہ ہو کر خبر مفتدہ خبر ملکہ جملہ اس نیہاں خبر یہ ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو ہمیشہ جب بھی فیل آئے اس کے لئے فائل یا نائب فائل تلاش کرو فیل محروف ہے تو فائل تلاش کرو فیل مجھول ہے تو نائب فائل اسی طرح جب بھی صفت کے سیغے آ جائیں تو ان کے لئے بھی کیا تلاش کرو فائل یا نائب فائل اگر اس میں فائل ہے تو اس کے لئے کیا چاہیے فائل اس میں مقبول ہے تو اس کے لئے نائب فائل چاہیے بھئی اسی طرح صفت مشبہ کریم ان اس کے اندر بھی ہوا ضمیر ہوگی اس کے لئے بھی فائل چاہیے کیا چاہیے فائل چاہیے بھئی اور یہ بھی آپ نے پڑھا سیل کا فائل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے ضمیر بھی آ سکتی ہے اسی طرح یہ جو صفت کے سیغے ہیں ان کے لئے بھی کیا ہے فائل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے اور ضمیر اب آپ مجھے بتائیے ترکیب کیجئے زیدن قائمون ابوہو زیدن قائمون ابوہو عرام سے زیدن قائمون قائمون سیغہ اس میں فائل آگے ابوہو آ رہا ہے ابوہو کے ساتھ حاضر مید جڑی ہوئی آئیے آپس میں تو مضاف مضافی لیں لیکن مضاف ابو کا لفظ یہ اس وقت پہنچ ہی حالت میں منصوب ہے مجرور ہے یا مرفو ہے مرفو ہے آپ کو اگر وہ سولہ قسمیں یاد ہوں معرب کی سولہ قسمیں ان میں ایک اسمائے ستہ مکابرہ معحدہ مضافہ الہ غیر آئی المتقلم ابون اخون وغیرہ پڑا تھا یا نہیں اس کا رفع کس سے آتا تھا واؤ سے فتحہ کس سے آتا تھا علیق سے اور کسرہ کس سے آتا تھا تو رفع نصب جر رفع واؤ کے ساتھ نصب علیق کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ تو یہاں پر یہاں پر ابو کے ساتھ کیا آیا واؤ معلوم ہوا یہ حالت رفعی میں ہے مرفو ہے تو اس کو کس نے رفع دیا بھئی قائمون تو خود خبر تو قائمون ہے پھر اس کو کس نے رفع دیا آپ کیا جواب دیں گے ہاں یہ قائمون کے لئے فائل ہے اس کے لئے قائمون کے لئے کیا چاہیے تھا قائمون صفت تصیغہ تھا نا اس کے لئے فائل چاہیے یا نہیں اور اس میں فائل کا فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور آگے اس میں ظاہر بھی آ سکتا تو یہاں یہ ابو ہو اس میں ظاہر یہ فائل ہے کس کا قائمون کا تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ خبر ترجمہ کیسے کریں گے قائمون ابو ہو قائم قائم پہلے قائم کے اندر ہوا ضمیر تھی وہ کس کو لوٹ رہی تھی معلوم ہے قائم کون ہے کھڑا کون ہے زید ہے اور اب ہے قائمون ابو ہو اب کون قائم ہے ہاں اس کا والد قائمون ابو ہو تو ترجمہ یوں گا زید قائمون ابو ہو زید کے کھڑا ہے اس کا والد کے کھڑا ہے اس کا والد یعنی زید کے والد کھڑے ہیں ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں پر دیکھو یہ ابو ہو کو رفع کس نے دیا قائمون قائمون نے تو اگر یہ ابو ہو نہ ہوتا تو فائل تو ہمیں پھر بھی چاہیے تھا صرف قائمون کے اندر ہوا ضمیر نکالتے لیکن اب آگے ابو ہو اس میں ظاہر خود آ گیا اور قائمون نے اس کو رفع دے دیا جب اس کو رفع دے دیا اب قائمون کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے بھئی کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک چاہیے ہوتا ہے دو یا تین سورہ سمجھ میں آگے چلیے بس بھئی خلاصہ سبق یہ ہوا آپ نے پڑا کہ ہر فیل کی لئے فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے اور وہ فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں ظاہر صرف پہلے اور چوتھے سیغے میں آئے گا پہلے اور چوتھے اور پہلا آپ چوتھا سیغہ تو مفرد کا ہے معلوم ہوا فائل جب بھی اس میں ظاہر ہوگا فائل یا نائی فائل فیل ہمیشہ مفرد آئے گا چاہے وہ اس میں ظاہر مفرد ہو تصنیہ ہو جاماؤہ ہمیں اس سے بہت نہیں لیکن جب اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل ہوگا تو فیل ہمیشہ کیا ہوگا مفرد آگے اس میں ظاہر کیا ہے مفرد ہو تصمیہ اور جمع اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اس میں ظاہر اور جب اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل ہوتا ہے تو فیل ہمیشہ کیا ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ صفت کے سیغے بھی فیل جیسے عمل کرتے ہیں اگر یہ فیل معروف سے بنے ہوں تو یہ فائل کا تقاضہ کریں گے اگر فیل مجھول سے بنے ہوں تو یہ نائی فائل کا تقاضہ کریں گے صفت کے سیغے میں نے آپ کو بتایا اس میں فائل ہے اس میں مفرد ہے صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل ہے مبالغے کے سیغے ہیں وغیرہ تو اس میں فائل یہ فیل معروف سے بنتا ہے لہذا اس کے لئے فائل چاہیے اور وہ اس کے اندر ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور آگے اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں مفرد جو ہے وہ فیل مجبول سے بنتا ہے اہلا اس کے لئے کیا چاہیے نائبل فائل چاہیے اور وہ اس کے اندر ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور آگے اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے صفت مشبہ کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے بھئی تو اس میں فائل کے لئے ہمیشہ فائل چاہیے اس میں مفہول کے لئے ہمیشہ نائبل فائل چاہیے اور صفت مشبہ کے لئے فائل اسی طرح اس میں تفضیر کے لیے بھی فائل چاہیے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو بغیر صفت کے سیغے آپ ہمیشہ ترکیب کے بغیر گزر جاتے ہیں زیدن قائمون زیدن مبتدہ قائمون خبر حالانکہ یہ ترکیب پوری نہیں آج آپ نے پڑھ لیا ترکیب پوری کیسے ہوگی زیدن قائمون زیدن فیل قائمون سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمین اس کا فائل پھر اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر کیا بنے گا خبر بنے گا بھئی یہ پھر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا اور یہ بھی آپ نے پڑھا صفت کے سیغے بالکل اپنے فیل جیسے عمل کرتے ہیں فیل اگر صرف فائل یا نائی فائل کو رفع دے رہا تھا تو یہ بھی فائل یا نائی فائل ہی کو رفع دیں گے اور اگر وہ مفہول کو نصب بھی دے سکتا ہے تو یہ بھی مفہول کو نصب بھی دے سکتے ہیں بھئی موسیقی